بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی پاکستان کی لمحہ ولمحہ سیاسی معاشی اور دیگر صورتحال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضروں ناظرین حکومت پاکستان یعنی کہ جو چودہ جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد ہے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی انہوں نے اپنی حکومت کو آگے تک دو دارتی اس تک لے جانے کے لیے جن سے مدد مانگی تھی انہوں نے کہا ماف کر دیں آپ سیاسی معاملہ سیاسی میدان میں حل کریں ہم کسی کا بھی حصہ نہیں بنیں گے دوسری طرف نیچے اوپر آنے والے سپریم کورٹ کے دو حکم حکومت کی صفوں میں صفہ ماتھم کا باعث بن چکے ہیں حکومت نے جو عمرانہ کی حکومت گرائی تھی مہنگائی کے نام پر اور بیٹ گورنرز کے نام پر خود آ کر مہنگائی کے پہاڑ کھڑے کر دیئے بے بس لاچار عوام کے سامنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے اپنا تمام توجہ انہوں نے اپنے مقدمات پر اربو روپے کی کیس کے ختم کرنے پر کرا دیئے جس پر اس قدر نیرگردی مچائی گئی اس قدر اربو روپے کی کرپشن میں رد و بدل کیا گیا رکار تبدیل کیا گیا ان میں جال سادی کی گئی کہ سپریم کورٹ کو بلا آخر سو موٹو لے کر فیصلہ کیا گیا دوسری طرف ایک عوام سو موٹو لے چکی ہے نا ان عوام کا جو سو موٹو ہے وہ عمران ہاں کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے انہوں نے مختلف اوقات میں دس سے بارہ بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اب کل رات انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ ملتان کے جلسے میں کل یعنی کہ جمعہ المبارک کو وہ حکومت کا دھوڑا متختہ کرنے کے لیے ایک امپورٹیڈ حکومت ایک کرپشن کی وجہ سے وجود میں آنے والی حکومت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کریں گے اور یہ لانگ مارچ اور دھرنہ عمران خان صاحب کے مطابق پر طریقہ انصاف کے چینل کے مطابق پورے ملک میں ہوگا ناظرین اس کی جو ابتدائی انفرمیشن آئی ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے ابھی عمران خان نے حکومت کے خلاف یعنی کہ چودہ جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ جو تیس اور چالیس سال کی محیط عرصے پر مختلف ادوار میں حکومت میں رہی اور ان کے دوست مولانا فضل الرمان ابھی عمران خان نے ملتان میں دھنے کی ڈیٹ کا ناؤنس نہیں کیا ہماری اطلاعات کے مطابق تین سے پانچ ہزار بنی گالہ کے اردگرد لوگ کچھ کیمپ لگا کے گھڑوں میں پہنچ چکے ہیں یہ صورتحال حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے ماں سوائے تصادم کے کسی طرف نہیں جاری ایک طرف جب عمران خان کی حکومت کو امپورڈڈ حکومت امریکہ کی سادش کے باعث جب امریکہ کو absolutely not کہا تو عمران خان نے تو امریکن پاکستانی صفیر نے امریکہ کے انڈر سیکنڈ ڈونلڈو نے بلا کے کہا اگر عمران خان کی حکومت نہیں ہمیں تمہیں معاف نہیں کریں گے مشکلات آئیں گی حکومت ختم کی تو اس وقت بھی عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد آئی تو آئینی بہران پیدا ہو گیا اس صورتحال میں ایسا لگ رہا تھا کہ ملک میں تقراؤ ہے آئین اور قانون پر implement کرنے والا کوئی نہیں بہارت مجبوری ان دنوں میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب نے عدالت لگائی اور اس کے نتیجے میں پھر عدم اعتماد کے نتجائے آجائے جس پر وہ سابق وزیر ادم عمران رہا اور پی ٹی اے کے دیگر قائدین نے آسان لفظوں میں احتجاج کیا کہ ہم نے کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کو رات بارہ بجے عدالتیں لگائی گئی ہم نے کیا ایسا قرآن کیا تھا عمران رہان نے نہایت آجزی سے سپریم کورٹ سے کہا مجھے بتا تو دیں میں نے کون سی ایسی توہین عدالت اور عدالت کے طرح میں کیا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف رات بارہ بجے سپریم کورٹ کی عدالت لگی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لگی اور پریزن ویگ نے اسمبلی آل کے باہر آگئے اس پر عمران خان سیخ پا ہوئے اور انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کی بجائے عوام کی عدالت میں جانا شروع کر دیا اور کہا کہ اس ایمپورٹڈ حکومت کے ہاتھ میں کا لیکشن نئے لیکشن ہے فیرف ایک ہی خالہ ہے ادروائی کچھ نہیں ناظرین اس دوران عمران خان نے مختلف لاہور اسلام آباد کراچی پشاور مردان سوابی اور دیگر گجران والا سیال کٹ میں بڑے بڑے جلسے کر کے حکومت کے عوانوں کو یہ احساس دلا دیا اور طاقتور حلقوں کے عمران خان کی حکومت غیر مقبول نہیں ہوئی بلکہ اس کی انٹی امریکہ نیریٹیو گلامی ہے امریکہ ناکبور امریکہ کا جو یار ہے گدار ہے وہ عوام میں بہت پاپولر اور لوگ خود عمران خان کے جلسوں میں آ رہے ہیں اور عمران خان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ اپنے احتجاج سے اس امپورٹڈ حکومت کو جو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے اس کا وجود آیا اس کو ختم کر دیں گے اس دوران امران خان نے سپریم کورٹ پہ بارہا سوال کیے اس دوران جب ملک کی صورتحال مجودہ حکمرانوں نے سمالی انہوں نے دعویٰ کیا تھا شہباز شریف اینڈ کمپنی اور آصف علی زرداری نواز شریف اور ملانا فضل نمان نے کہ امران خان کے دور میں رکارڈ مہنگائی ہوئی ہے ڈالر کو پر لگ گئے ہیں اسٹاک کے جی ختم ہو گئی ہے ملک دیبالہ ہو گیا لیکن اس بطالیس دن کی مجودہ حکومت کی کارکردگی دیکھیں جو چودہ مشتمل جماعتوں پر ہے جس میں پرانے پرانے زیرک سیاست دان ہے ان کی کارکردگی ساڑھے تین سال سے بھی زیادہ مایوس کون ہے اور ہر آنے والا دن گزرے دن سے زیادہ پاکستان کے لیے بری خبریں لارہا ہے مہنگائی رود برود آسمانوں کو چھو رہی ہے ڈالر حکومت کے بالکل بھی کنٹرول میں نہیں رہا حکومت کے اتحادیوں میں عدم اعتماد کی وجہ سے کسی بڑی فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی نہیں ہے خود مسلم لیگ دن دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک وزیر آدم نواز شریف بیٹے ہیں ایک وزیر آدم شباز شریف بیٹے ہیں شباز شریف کی حکومت میں حصے لینے والے چودہ جماعتوں کے اہم رینما ہے مولانا فضل الرمان کہتے ہیں میرا حصہ مجھے دو پی بیپنز فکارٹی آصف علی درداری صاحب فرماتے ہیں میرا حصہ مجھے دو ایم کیوم کہتی ہے میرا حصہ مجھے دو نیشنل عوامی پارٹی کہتی ہے مجھے دو باپ کہتی ہے مجھے دو اور دیگر ازاد لوگ بھی کاف لی کے دو منرف علاقین تارک بشیر چیمر سالک سین بھی اپنا حصہ مانگ رہے اور دو امید دو ایم این اے اور دونوں ہی وزیر بن چکے ہیں ایسے میں نواز بشباز شریف امنی مردی کے حکامات جاری نہیں کرے اور ملک اس وقت اس انتہا پر آ گیا ہے کہ ایک طرف کھائی ہے دوسری طرف سمندر ہے ملک کی کوئی ڈریکشن تیہ نہیں ہو رہی آئی ایم ایف سے ڈیڑھ ماہ سے کوئی معایدہ تیہ نہیں ہو پا رہا حکومت جس کا پیٹرول مہنگا کیے بغیر آئی ایم ایف کی ایک ساتھ آپ کو پیسے نہیں مل سکتے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کر رہی وہ کیا ہی بدنامی ہم نہیں لے سکتے انہوں نے شباز نون لی کے مطابق کے ساری بدنامی ہم لیں لوگوں کا دباؤ ہم لیں لوگوں کو پریشر ہم لیں لیکن زرداری ملانہ فضل الرمان چونگے میں موجہ ہی کرتے رہے اس پر حکومت کسی فیصلے پہ نہیں آج نواز شباز شریف نے خطاب کرنا تھا جن کو اپنے بھائی شباز لندن سے نواز شریف نے فون کیا اور انہوں نے اچانک اسے مہر کر دیا اور کہا کل کریں گے ایک طرف اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بہتر گھنٹوں میں حکومت جا رہی ہے دوسری طرف حکومتی حلقوں سے جب رابطے کیے گئے انہوں نے کہا جو مردی عمران ہاں کر لے ہم اس حکومت کو نہیں جانے دیں گے اور دوست آرتائیس تک کریں گے لیکن بڑے فیصلے بھی نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے بائیس کروڑ عوام کا مستقبل رزق پہ لگا ہوا ہے خدا نہ خاصتہ سیری لنکا کی طرح دیوالیاں نہ ہو جائے ایک وقت کا کھانا نہ ہو جائے ادھر ٹریڈ نہ بند ہو جائے آپ کی ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے آپ کا ڈالر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا آپ کی سٹارک نہیں رہی آپ کی گردشی کردے ہتم ہو گیا آپ کے ریزرو ہتم ہو گیا اور ملک کو اس کھائی میں موجودہ حکومت نے زند میں عمران ہاں کی صرف اس لیے لائے کہ جیسے ہی اقتدار میں آئے وفاق اور پنجاب میں افسروں کی بیوروکریسی کی تبادلوں کا سلاب آ گیا ایک طرف سپریم کورٹ کہتی ہے شباز شریف وزیر علیہ پنجاب کی حکومت نجائز ہے ان کو ڈالے گے منعر فراکین کے ووڈ یعنی کہ لوٹوں کے ووڈ کاؤنٹ نہیں ہوں گے دوسری طرف انہوں نے پورے پنجاب کی نائنٹی نائن پرسند بیوروکریسی تبدیل کر دی اور اپنے من پسند فلڈر ہر جگہ تائینات کر دی ہے کہ ان کے اگر امنان ہاں حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور دھنے کی کال دیتے اور ان کو دباؤ سے تشدد سے روکا جا سکے ایسی صورتحال میں ملک انارکی کی طرف جا چکا ہے سارے حلقے ہم پریشان ہیں عدالت پریشان ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کا گند کیوں ہمارے پاس بیجتی ہے جو فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے جو سب سے مقدس پارلیمنٹ ہے یعنی کہ قومی اسمبلی جہاں میرے اور آپ کے لیے قانون سازی کرنی ہے وہاں آپس میں سیاست دان حکومت اور آپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبان ہے ان سے نہ صرف جمہوریت خطرے میں چلے گئی ہے بلکہ پاکستان کے سیاسی پاکستان کے سرکاری اداروں کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے پہلے عمرانہ صاحب تنقید کرتے رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت تنقید مسلم لیگ نون کے لوگ کر رہے ہیں اور اداروں کو سخت ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنی ناہلی نلیکی اور مفاد پرستی کا سارا ذمہ دار اداروں کو ٹھرائے رہے ہیں یقین اگر جس جس ادارے نے کہیں بھی ماضی میں یا حال میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کسی کام میں مدحلت کی تو اس نے غلط کیا لیکن سیاست دان کب ہوش کے ناہن لیں گے عمرانہ صاحب کی نظر میں نئے الیکشن کے علاوہ حل کوئی نہیں اور مجودہ حکومت کہتی ہے جب ساڑھے تین سال ہم احتجاج کرتے لے کہ نئے الیکشن کرائے جائے پی ڈی ایم کے یا نہ جماعتوں کا اتخاد بنا اس دوران ملانہ فضل الرمان اور پیپلز پارٹی بلاول بٹو نے لانگ مارچ بھی کیا تو ہم مہارے کہنے پہ نئے الیکشن نہیں کرائے گے تو ہم الیکشن نہیں کروائیں گے اس کی قیمت جو بھی ہوگی دیکھا جائے گا اے ادھر ملانہ فضل الرمان نے کہہ دیا اگر نئے الیکشن اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے غیرین اختیار کیا تو وہ کے پی کے میں مر برپور تحریق چلائیں گے پیپلز پارٹی سندھ میں تحریق چلانے کا مورڑا کری ہے جبکہ بلوچستان میں بھی ادھر لوگوں کو چارج کیا جا رہا اور نون لیک پنجاب میں تحریق چلانے کی ایسے تو سادم میں عمران ہان صاحب ایک ہی بات پہ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سادش کے تحرم میری حکومت ختم کی گئی جس کے تانے بانے امریکہ سے چلے لندن مسکعالہ کر پاکستان کے میر صادق اور میڑ جا پر ہوئے میری حکومت کو خاتمہ کرنے والے ناہل کہنے والوں نے میرے سے دس خونہ زیادہ مہنگائی کر دی ایسے حالات میں مسلم لیگ نون نون کے دعویٰ کیا ہے مریم اورنگ دیکھ صاحبہ نے جو نہایت قابل اعترام ہے مسلم لیگ نون کی سیکرٹی انفرمیشن ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں بھی ڈیفینڈ کیا اور حکومت میں وزیر اطلاع تک کہتی ہیں جب ہماری مردی ہوگی جب ہمارا دل چاہے گا الیکشن ہم اس وقت کرائیں گے جبکہ مریم نواد کہتی ہے جب میرے والد لندن میں بیٹھے چاہیں گے کرائیں گے جبکہ عمران ہاں کہتے ہیں یہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں میں ان کو ان کے ایوانوں میں محسور کر دوں گا بند کر دوں گا اور الیکشن روائے بغیر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں عمران ہاں نے اس وقت حکومت کو گرانے کے لیے بڑی زبردست سٹریٹیجی بنائی ہے نا صرف اسلام آباد کو چوک کیا جائے گا پڑھ کے ملک کے تقریبا کم ہو بیشتے تین درجن سے زائد شہر میں اتجاج کیا جائے گا ایسے میں کل جو فیصلہ آ رہا ہے پنجاب کا الیکشن کمیشن منرف لوٹوں کے بارے میں اگر وہ انہیں ڈی سیٹ کر دیتے ہے تو پنجاب میں اس وقت پاکستان میں عملان کوئی حکومت نہیں رہی اس وقت پنجاب کا گورنر کوئی نہیں ہے سندھ کا گورنر کوئی نہیں ہے کے پی کا کوئی نہیں ہے بلوچستان کا کوئی نہیں ہے صدر اور وزیر آسم میں بہران ہے ایک دوسرے سے کوئی خات نہیں ملانا چاہتے جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت ہر معاملہ سیاسی لے جایا جا رہا ہے داروں کو ملوث کیا جا رہا ہے اسلام آباب مارچ سے پہلے ملتان نے کہا کہ یہ جو میری حکومت پر نجائز کمزہ نون لیگ پیپس پارٹی اور مولانا فضل الرمان نے کیا ہے کل وہ آخری تاریخ ڈیڈ لائن فائنل راؤن آخری راؤن حکومت کے خاتمے کے لیے کل ملتان کے جلسے میں عوام کو لانگ مارچ کی کال دیں گے اور انہوں نے ایک موقع پر کہا صرف صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیٹ خل ہے اس کے علاوہ میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا انہوں نے کہا مجودہ صورتحال میں فریش الیکشن ہی مجودہ حالات کو ناظرین ایسے موقع پر جس وقت کہا جا رہا ہے کہ آج پی ٹی مسلم لیگ نون کے کچھ دانشور کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے انڈر پریشر آ کر فیصلے دیئے ہیں جب کہ یہ کہتے تھے ہم بہت قابل ہیں عمران ہاں ناہل ہے نلائک ہے لیکن جب سے یہ تجربہ کار اقلے کل آئے ہیں ملقہ چوبئیس چالیس دن میں تباہ حالی کر دی ہے اکانمی کو دیوالیا کے قریب کر دیا ہے اس وقت صورتحال حکومت یا راپوزیشن نہیں ملقی سلامتی کو بچانا بن چکا ہے کیا ایسے موقع پر کوشش کی جاری ہے کہ سب سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آ کے متفقہ فیصلہ کریں کہ عوام کے پاس نئے الیکشن کے لیے جائے جائے ان الیکشن عوام کا منتحب کرتا وزیر آدم آ کے دیر پر فیصلے کریں دوسری طرف تاہم آئی ایم ایف سے مجودہ حکومت شباہ شریف حکومت اور ان کے اتحادیوں کے معاملہ تیہ نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے آج بھی ڈالر میں تقریباً ایک رپے ساٹھ پیسے میں اضافہ ہوا اور ملک کے کرزوں میں اربو رپے کا ناحد ڈالر کی قیمت کے اضافے کے بعد پاکستان مقروض ہو چکا ہے اربو رپے کا اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف سے نہیں ہوں گے کیونکہ سعودی عرب نے اور یو اے ای نے نواز شریف کو اور مجودہ حکومت کو پیسے دینے سے انکار کر دیئے مجودہ صورتحال اب سیاست نہیں ملک بچانے کی ضرورت ہے اس کے لیے جو بھی ہو سکے اس کا حل ہونا چاہیے عمران ہان صاحب کے کل کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت زیادہ کشیدگی کی طرف جالی جائے گی حکومت اور اپوزیشن سے ایک ہی گدارش ہے خدارہ ذاتی مفاد چھوڑ کے ملکی مفاد میں فیصلہ کرے اگر اس کا حل تمام جماعتوں کے متفقہ رائے سے نئے الیکشن ہے تو ضرور کرانے چاہیے اگر نئے الیکشن خون ریزی کا باعث ہے تو اس سے پہلے خون ریزی کی وجوخات کو ختم کیا جائے اور کنسیس سے آگے بڑھا جائے یہ اس میں ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے مجودہ حکومت کے لیے اہم حلقوں کی طرف سے کورے جواب کے بعد ان کے اب گناہ رہی ہے حکومت کے لوگ دل کے ارمازموں میں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہے گئے ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں لیکن عوام کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہماری دعا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کی لیے بہتر ہو پاکستان زندہ آباد